موسیٰ بن معلہ بیان کرتے ہیں حزیفہ کہنے لگے مجھے یا موسیٰ سلاس خصال اذا کننا فیک لم ينزل من السماء خیر الا کان لکا فی نصیح سنو تین خسلتیں اپنے اندر پیدا کر لو آسمان سے کوئی بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تیرا حصہ ضرور رکھے گی اس میں پوچھا وہ کونسی تو انہوں نے پہلا کام یہ بتایا یکونو عاملوک للہ عز وجل کوئی بھی کام کرو صرف اللہ پر عزی کرنے کے لئے کیا کرو اور صحیحہ نجامے کی روایت ہے صحیحہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان لہو خالصا وابتوغی بھی وجہوهو اللہ حضور جلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اسے راضی کرنے کے لئے جائے دوسرا کام اگر تم کرلو آسمان سے نازل ہونے والی ہر خیر و برکت میں آپ کبھی اللہ ہی سا رکھیں گے اور وہ کام کیا ہے وَتُحِبُّوا لِنَّاس مَا تُحِبُّوا لِنَفْسِك جو اپنے لئے آپ پسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی پسند کیا کرو تمہیں پسند ہے نا کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم پہلے عزتیں دیا کرو تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے لئے دعا کریں تو ان کی دعاوں سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے دعائیں کیا کرو تم چاہتے ہو نا لوگ آپ کو خوشیاں دیں تو معاشرے میں پہلے خوشیاں تقسیم کرنا سیکھو تیسرا کام وَهَذِهِ الْكِسْرَحَ تَرْفَعُهَمَا قَدِرْتَ جی روٹی کا ٹکڑا جو آپ کے پاس ہے تیرے پاس اتنی ہی توفیق ہو اس کو بھی تم اللہ کی رضا کے لئے دینا سیکھو یہ تین چیزیں جی شخص اندر آ جاتی ہیں آسمان سے کوئی خیر اور برکت ناصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا حیثہ خیر اور برکت کا ضرور رکھا ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سبروی ہے اور یہ روایت صحیح جامعہ کی ہے سکس سبین ڈیبل سکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی خسلتے ہیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے اس کا دل خائن نہیں ہوتا اس کے دل میں خیانت نہیں پیدا ہوگی کون سے تین خسلتے ہیں اخلاص العمل للہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لئے خالص کر لینا وَالنُصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور وقت کے حکمران اور بادسہ کے لئے خیر خواہی کرنا اسے نصیحت کرنا وَالْوِزُومِ جَمْعَاتِهِمْ اور تیسرا کام جماعت کو لازم پکڑنا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحُوتُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے اتحاد اور اتفاق کی برکت عطا کی ہے جن لوگوں کو اللہ نے صحیح منحج دیا ہے وہ کہتے ہیں افتراق اختلاف یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امت کا اختلاف و رحمت ہے اختلاف و امت و رحمت لیکن اسلام نے ہمیشہ اتفاق کی بات کی ہے اختلاف کی بات نہیں کی اختلافات کو تو بیٹانے کی بات کی ہے ذاتی اختلافات میں اپنے آپ کو اس درجے بلاو کہ میں نے سلنڈر ہی کرنا ہے یہی تو ایک عزمت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جو پہلا عمل بتایا ہے کہ اس وقت تک انسان کا دل خیانت سے نہیں بجھ سکتا جب تک دین خسلتے نہ آ جائیں اخلاص العمل للہ جب تک اس کا عمل خالص اللہ کے لئے نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا دل بھی خیانت سے نہیں بجھ سکے بات کو سمجھانے کے لئے صرف چھوٹیسی گزارش ایک لمحے کے لئے اپنے دل سے پوچھئے ضرور پوچھئے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بغز اور حسد اور بغز اور حسد کے ساتھ ساتھ عداوت پیدا ہوتی ہے اگر تو ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی خیانت ختم نہیں ہوئی اور اگر یہ صفائی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی صفائی ایسی کر دے تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اس انسان کو ایسا دل دیا ہے جس کے اندر خیانت نہیں آئی گئے تو اللہ حسد جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نمزیں